روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد الصلاة و السلام علیک رسول اللہ وعلی آلیکا وصحبکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری فر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے گھر میں جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ناظرین آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ہونے والا ہے یہ ویڈیو بہت ہی کومنٹ کرنے کے بعد میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے اس عمل کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چہل کاب شریف کا بامواقل کس طرح زکاة نکالتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چہل کاب شریف کی بامواقل اگر آپ زکاة نکال لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے پندرہ ایسے معاقل ہے جو آپ کے لئے غائبانہ مدد کریں گے یعنی باطنی طریقے سے آپ کے ہر جائز کام میں وہ مدد کریں گے اور آپ کا کام کہتے ہی اور آپ کے بولتے ہی پورا ہو جائے کرے گا تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس عمل میں کہ اس عمل کے لئے آپ کو چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں چالیس دن کا چلہ کریں گے یا دو چلہ کریں گے تب ہی جا کے اس میں کامیابی ملے گی یہ عمل صرف ایک رات کا ہے ایک رات میں آپ چہل کاب بامواقل کے کیسے زکاة نکالیں گے اس میں کچھ شرائط ہے تو اگر آپ کمپلیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں اگر آپ ویڈیو کو کٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر آپ اس عمل میں رجات کا شکار ہو جائیں گے پیارے ناظرین پہلی بات میں آپ کو بتا دوں چہل کاب شریف کا عمل جو ہے بہت ہی پاورفل عمل ہوتا ہے بہت ہی طاقتور عمل ہوتا ہے چہل کاب شریف پہلے کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے چہل کاب شریف چالیش کاف کا سریعانی زبان میں سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مرتب کیے ہیں جو کہ بامواقل ہے اس میں کیا کیا فائدے ہیں جن نہ جادو ٹونا ٹوٹکا تو آپ چٹکیوں میں علاج کر سکتے ہیں ساتھ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو بھی عامل بن جاتا ہے اگر آپ اس کی زکاة آپ نکال لیتے ہیں تو آپ عامل بن جائیں گے اور جب آپ اس کا عامل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے غائب آنا جو معاقلات ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے اس عمل کے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ بغیر استاذ کے اس عمل کو نہ کریں کیونکہ یہ بامواقل عمل ہے کسی استاذ سے ضرور رہنمائی حاصل کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ انجانے میں یا زیادہ نالیج نہ ہونی کی صورت میں جب کوئی عمل کر لیتے ہیں پھر اس عمل میں غلطی ہونے کی وجہ سے اس عمل کا الٹا اثر ہو جاتا ہے پھر کبھی ویڈیو میں کومنٹ کریں گے کہ ایسی عمل آپ کیوں بتاتے ہیں اسی لئے سارے عمل میں کچھ شرائط ہوتے ہیں میں وضاحت کر دیتا ہوں تو آپ کوئی بھی استاذ ہو آپ استاذ کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریے اجازت کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی ایسے استاذ ہونا چاہیے جو آپ کو اس بارے میں کچھ گائیڈ کرے کہ عمل کیسے پڑھنا چاہیے عمل کے دوران کیا کیا چیزیں سافدہ نہیں برتنی چاہیے وہ ساری چیزیں تو میں بتا دوں گا لیکن پھر بھی جب استاذ کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ پوری طرح جو کامیاب ہوتا ہے اور اس سلسلے میں بقاعدہ میں بھی پرسنلی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں جو اس لائق ہے جو اس کا اہل ہے نا اہل کو کبھی بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں دوسرا جو اس میں شرط ہے کہ آپ جب تک اس عمل کو پڑھیں گے آپ کو حرکت نہیں کرنا ہے ادھر کھجا رہے ہیں تو کبھی ادھر ادھر حرکت کر رہے ہیں ایک ہی پورسنل میں آپ کو اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے اسی لئے میں نے کہا صرف ایک رات کا عمل ہے اور ایک رات میں جس طرح سے میں بتاؤں اسی طرح سے اگر آپ نے زکاة نکالی ہے تو کمپلیٹ زکاة عدا ہو جائے گی ساتھ میں اس میں پندرہ مواقل ہے جو پندرہ مواقل اس عامل کی غائبانہ مدد کرتے ہیں باطلی طریقے سے عامل کے جو بھی مقاصد ہوتے ہیں وہ پورا فرماتے ہیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھئے گا تو اچھے سے پڑھنا ہوگا اگر زبان یاد کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے زبان یاد نہیں ہے تو دیکھ کر اچھے اچھے پڑھئے گا بہت سار ایسے عاملین ہیں جو پڑھنے کے جو مخارج ہوتے ہیں وہ اچھے سے عدا نہیں کرتے ہیں آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں جب کوئی عمل یا کوئی دعا پڑھی جائے تو وہ اگر صحیح تلفز کے ساتھ عدا نہ ہو تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے عمل کا طریقہ ملاحظہ کرئے یہ جو چہل کا بامواقل کا عمل ہے یہ آپ کو نوچندی جمعہ کو پڑھنا ہے جیسے جمعہ رات کا دن ہے آج آج جمعہ رات کا دن گزر کے جو رات ہوگی وہ جمعہ کا رات کہلائے گی تو آپ کو جمعہ کا جو رات ہے یعنی جمعہ رات کا دن گزر کے جو رات ہے اس رات میں یہ پڑھنا ہے اس عمل کے لئے ضروری ہے کہ علاہدہ روم ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس علاہدہ روم نہیں ہے تو ایسے میں آپ اس عمل کو نہ کریں اسی لئے کیونکہ اس میں یہ بامواقل عمل ہے تو کہیں آپ کو نقصان نہ ہو تو علاہدہ کمرہ ضروری ہے آپ کے پاس جب علاہدہ کمرہ ہو جائے اس کمرے میں آپ عمل پڑھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی جو اگر بطی ہوتا ہے اود کی یا لوبان کی اگر بطی ہو یا سندل کی اگر بطی ہو جلا کے خوشبو سے مہتر کر لیجئے اور کپڑے میں اچھے سے اگدم وائٹ کلر کا کپڑا ہو یا کوئی بھی رنگ کا کرتا ہو سلا ہوا ہو تو بھی چلے گا نہیں سلا ہوا تو بھی چلے گا کوئی دقت نہیں ہے خوشبو سے آپ مہتر کر لیں اس میں ہنائی اتر استعمال کر سکتے ہیں یا مشک کا اتر استعمال کر سکتے ہیں یا مجموعہ کا کوئی اتر استعمال کر سکتے ہیں تو جو بھی اتر آپ کے پاس ہے اچھا خوشبو ہونا چاہیے آپ لگا کے سب سے پہلے اپنا حسار کر لیجئے حسار کے لئے سب سے پہلے تین مرتبہ درود شریف آیت القرصی تین مرتبہ چاروں قل تین تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایسے پورے جسم پہ پھر لیجئے آپ کا حسار ہو جائے گا جب آپ کا حسار ہو جائے اس کے بعد درود شریف کوئی بھی ہو درود شریف آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیم اگر آپ کو یاد ہے تو بہت ہی اچھے ہی ماشاءاللہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گیارہ مرتبہ اس کے بعد جو چہل کا بامواقل ہے یہ آپ کو ٹوٹل ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے وعنی ون تھاؤزن ون ہنڈیٹ ایلیون ٹائمز ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ چہل کا بامواقل پڑھنا ہے اسی جگہ میں بیٹھ کر پھر درود شریف آخر میں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف پڑھ لے آپ نے اب یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یاد رکھئے گا جب عمل کمپلیٹ ہو جائے تو اسی جگہ میں پہلے سے ہی آپ نیاز کا فاتحہ کا سامن رکھ لیجئے گا فاتحہ سے مراد جیسے کوئی شیرنی ہو گیا برفی ہو لڈو ہو یا پھر آپ کے پاس اگر انتظام ہو سکتا ہے تو شیرنی بنا لیجئے جیسے کھیر ہو گیا اب یہ انتظام کرنے کے بعد اسی جگہ میں بیٹھ کر جیسے ختم ہو جائے تو آپ کو فاتحہ دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے میں نے جو چہل کعب شریف کا زکاة نکالی ہے اس کے جو بھی معاقلات ہیں ان تمام معاقلات کے ارواح میں اس کا سواب عطا فرما یہ دعا مانگنے کے بعد یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو جو کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے آپ اس عمل کے ذریعے سے پانی میں تیل میں یا کسی بھی مریض کے نمک میں اس کو ڈال کے تھوڑا تھوڑا کھانا پڑے گا تیل میں اگر ڈالیں گے تو تیل ایک ایک بوند کانوں میں ڈالنا پڑے گا پانی میں دم کریں گے تو پانی دن میں تین چار مرتبہ پینہ ہوگا اگر بطی میں دم کر کے دے سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ مریض کو کمپلیٹ فائدہ ہوگا جادو کے مریض کو فائدہ ہوگا آسراتی مریض کو فائدہ ہوگا ٹونا ٹوٹکا کے مریض کو فائدہ ہوگا کوئی بھی ایسا تنتر منتر کے ذریعے سے کسی کے بندش لگائی ہوئی ہے ان کے لئے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے لئے تو یہ ہے کہ آپ اس کا جب عامل ہو جائیں گے تو ویسے بھی غائبان آپ کے لئے مدد ہوگی تو بس یہ ہوگی آپ کا اب آپ جو ہے چیل کا بامواقل ملاحظہ کرئے کفا کا رب کا یا اختائیلو کم یک فی کا واقفتن یا ذلکائیلو کف کا فہا کا کمینا یا جبرائیلو کانا من کالا کی یا کلکائیلو تکر رو کر رو یا میکائیلو ککرر کر رو یا نعمائیلو فی کبد تحکی مشک شکتن یا سرکائیلو کلک یکی لککی یا ہمرایلو کفا کا مابی کفا کا الکافو کربتو ہو یا ازرائیلو یا کوکبا کانا یحکی یا لومایلو کوکب الفلکی یا اسرافیلو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی شیئللہ یا حافظو یا حفظو یا وکیلو یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق کاف ہا یا عین سواد حامیم عین سین قاف قفل کردم لا الہ الا اللہ مہر کردم محمد الرسول اللہ پیارے ناظرین جب آپ نے اس دعا کو اس طرح پڑھ لیا تو آپ آمل ہو جائیں گے اب آمل ہونے کے بعد روزانہ اس کی مداومت کریے گا روزانہ آپ تین یا سات مرتبہ پڑھا کریے گا تاکہ آمل آپ کا برقرار رہے اور اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی پریز نہیں ہے بس جس دن آپ آمل کریے گا اس دن گوشت مچھلی انڈا کچھ نہیں کھانا ہے اس دن صرف باقی دنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آمل بہت ہی پاورفل ہے لیکن یاد رہیے گا کہ اگر آپ کو کوئی استاد نہ ملے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بقاعدہ اگر آپ اس کے اہل ہوں گے اور اس کو کرنے کے لائق ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اجازت دی جائے گی پیار ناظرین امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے اجازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ